میں ہمیشہ سے بہت زدی اور لا پرواہ تھی میرے زدی پن اور لا پرواہ مزاج سے سب واقع تھے یہی وجہ تھی شاید مجھے ہمیشہ سب سے پیار ہی ملا سب میری پرواہ کرتے تھے کیونکہ میں جس کے ساتھ اچھی ہوتی تھی اس کے ساتھ دل سے مخلص رہتی تھی یہ ایک خوبی بھی تھی مجھ میں اور برائی بھی تھی کیونکہ میں جس سے مخلص ہوتی تھی اس کے لئے شدت پسندی بن جاتی تھی یعنی جیسے وہ میرے لئے اہم ہے اسی طرح میرا بھی اس کے لئے اہم ہونا ضروری ہے اور ایسا ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا جب میں بالکل تنہا ہو گئی مجھے احساس ہو گیا کوئی بھی مخلص نہیں ہوتا ہر کسی کی زندگی میں کئی رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ نبانا پڑتا ہے دل میں چاہے کتنی بھی بدگمانیاں نفرت غصہ ہو ان کے جتائب اگر لوگوں کی بیش رہنا ہوتا ہے اور جب یہ حقیقت کھلی تو سمجھ آئی کہ میں تو یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتی میں کبھی بھی دوگلہ پن نہیں کر سکتی دل میں غصہ ہوتا تو چپچاب الگ ہو جاتی کہ اگلے کو بھی برا نہ لگے اور مجھے فرق بھی نہیں پڑتا تھا ان سب سے یا یوں کہہ لیں میرے دل میں بھی ان کی قدر باقی نہیں رہتی تھی میرے خیال تھے جو میرے لئے اچھا نہیں سوچ سکتا تو میں کیوں اس سے کمپرمائز کروں کیوں اس کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو تکلیف دوں رشتے توڑتی نہیں ہوں بس دل کی توڑ کاٹ دیتیوں اب پتہ نہیں میری یہ عادت اچھی ہے یا نہیں مگر مجھے کوئی بشتاوہ نہیں میرے خیال سے انسان تنہ آیا ہے تنہ رہنا ہے اور ایک دن تنہ ہی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے